کراچی والوں کیوں ایک اور مشکل کا سامنا ساحلی علاقوں کے قریب بدبو محسوس کی جانے رکھی بدبو گلنے سڑنے یا کسی اور چیز کی ہے ماہر محولیات یاسر حسین نے وجہ بتا دی کہا ہر سیزن میں سمندر اندر سے چیزیں ساحل پر پھینک دیتا ہے آبی حیات اور پودوں کے گلنے سڑنے سے بدبو پھینکتی ہے سمندر جو ہے وہ ہر موسم میں اپنی چیزیں سمندر سے ساحل پر لاکے ڈال دیتا ہے تو اسی طرح سے اس میں آبی حیات کی مختلف چھوٹی بڑی چیزیں مچھلیاں، کریب، شیل فش تو یہ آتے ہیں اور پچھلے دنوں جو گرمی گزری ہے اس کی وجہ سے وہ پھر سڑنے لگے سو جب وہ سڑنے لگے تو ان سے بدبو نکلتی ہے اور پھر وہ شہر کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے کراچی والے کانون کی دھجیاں اڑانے لگے بغیر پرمٹ کے گاڑیوں کی شیشے کالے کروائے جانے لگے دکاندار بغیر پرمٹ دیکھے گاڑیوں کی شیشے کالے کر رہے ہیں مخلیف حساس اداروں کی سٹیکرز بھی گاڑیوں پر لگائے جا رہے ہیں تارک روڈ پر سٹیکرز اور نمبر پریرز کھولے آم فروخت ہونے لگی شہر میں رنگین شیشوں والی گاڑیوں کی بڑتی تعداد سے شہری پریشان شکوا کیا پولیس بھی کا روائی نہیں کرتی ہر دوسری گاڑی پر سیاہ شیشے ہوتے ہیں پولیس کی چھوٹ سے لوگ قانون شکنی کرتے ہیں ایکشن کوئی لے نہیں سکتا کیونکہ یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ابھی اگر کوئی ایکشن لے گا ان کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی آکے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کیا امیر کے لیے کانون علاگ ہے غریب کے لیے کانون غریب کے اوپر سارے کانون لاغو ہوتے ہیں گاڑیوں پر انگین شیشے استعمال کرنے والوں کی شامت فینسی نمبر پریٹ پولے سائرن اور لائٹ استعمال کرنے والوں کے گیت گہرہ تنگ ڈی آئی جی ٹرافک نے کانونی نکاہت واسی کر دیے سرکاری افسران بھی ذاتی گاڑی پر سیاست شیشے اور فینسی نمبر پریٹ استعمال کرنے کے مجاز نہیں شہریوں سے کانون کی پاستاری کرنے کا مطالبہ رنگین شیشے اور پولے سائرن اتارنے کی درخواست کسی بھی ادارے کو بلینکٹ لی یہ اجازت نہیں ہے ماں سے وائے ایسی جو فورن ڈپلومیٹس ہیں جو باہر کے ممالک کے سفارتکار ہیں یہاں پہ اور یہیں جن کو سیکیورٹی تھریٹ ہے ان کو اس کو اسپیشلی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ کسی بھی محکمے کو یہ اجازت کتن نہیں ہے پریس کلر کے باہر خواتین صحافی اور دیگر افراد سے بچ سلوکی ڈی آئی جی ساؤک کا نوٹی ستانی دا سمیت دس پولے اہلکاروں کو مواطل کرنے کا حکم ایسی سپی سیڈی کو مواطل اہلکاروں کے خلاف سزا کو یقینی بنانے کے ہی دائر بھاری فیسیں کم کرو بنیادی سہولیات فراہم کرو طلبہ کو درپیش مسائل کے خلاف طلبہ تنظیم سراپہ احتجار مظاہرین نے شکوا کیا انتظام یا مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہی آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی کے ملازمین سراپہ احتجار سینئر حاسی پروفیسس کو ایکٹ اور کورٹ کے مطابق ڈائریکٹرے تائنا کیے جانے کا مطالبہ جامعہ کراچی کے انتظامی امور میں سرمایہ داروں کی مداقلت کو ناکابلے قبول کرا دیا مستقل ڈائریکٹرے کی تائناتی کا بھی مطالبہ ڈاکٹروں اور انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب نائی سی ایچ اسپتال میں ہر تال ختم ڈاکٹروں نے تمام اوپی ڈیز کھول دی مریضوں نے بھی سکھ کا سانس لیا جنرل سیکیٹری وائی ڈی اے ڈاکٹر فیاز علی کو امطابق انتظامیہ نے مطالبات حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہمارا جو سیکیورٹی کے کنسرنٹ سے وہ بھی ہمارے سنے گئے ہیں اور ریٹن میں ہمیں چیزیں دی گئی ہیں اس وجہ سے ہم نے پیشنٹ کی فلاہ بیبوت کے لیے یہ اوپی ڈیز کا دوبارہ سے آگاز کر دیا ہے اور کل سے ہم نے اپنے جو ایڈمیشنز تھے وہ کھول دیئے تھے داخلہ کھول دیئے تھے وہ آوارڈ میں اوپر ایڈمیشنز ہو رہا ہیں شہر میں ڈینگی، ملیریا، چیکنگونیا اور وائرل انفیکشن کا خوف پرواہ سال شہر میں پندرہ سو نو ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے ایک ماہ میں ایک سو چھبیس کیسز سامنے آئے ملیریا کی ایک ہزار سار سو ارسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے سنبھر میں چیکنگونیا کی چار سو گیارہ مشتبہ کیسز سامنے آئے طبیب واہرین کے مطابق وائرل انفیکشن کے مریضوں میں بخار، جسندر اور پیروں میں سوزش کی شکایات ہوتی ہیں زمنی بلدیاتی انتخابہ کراچی کی دس نشستوں کے لیے چھانوے کاغذات نامزد کی جمع چار چیئیمن، دوائیس چیئیمن اور چار کاؤنسلر کی نشستوں پر الیکشن چودہ نومبر کو ہوگا ڈیسک ساؤ کی اسی تیرہ میں چیئیمن کی نشست پر جماعت اسلامی کے دو امیدوار نوریس سلام اور یوسف بروہی نے سکروٹنی کرائی مزیراعلا سیند کا تعلیم کی تبدیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنے کا اعلان گوگل کے ساتھ مفاہمتی یاداشت کو عزاز قرار دیا چودہ ہزار فکیلٹی ممران اور دو لاکھ طلبہ براہ حراست مستفید ہوں گے گوگل ورک سپیس کے ذریعے ساتھا کے تدریسی طریقہ اکار میں اضافہ ہوگا سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور ٹیک ویلی گوگل کے درمیان کی آداشت پر دستہت کر دیئے گئے کراچی کے ولدیاتی نظام سے شہری شدید پریشان ہے مرکزی امیر جباتی اسلامی حافظ نیم و ریمان کا نجلی سطح پر اختیارات پہنچانے کا مطالبہ بری بارشوں سے سڑکی خصہ حال ہو جاتی ہیں عدل کا نظام ہی مسائل حل کر سکتا ہے کہ الیکٹرک میں مافیا بیٹھا ہوا ہے آئین کی جو آرٹیکل ون فورٹی اے ہے جس کے تحت سیاسی مالیاتی اور انتظامی اختیارات کو لوکل گورنمنٹس کو منتقل کرنا ہوتا ہے وہ منتقلی نہیں کی گئی ہے جس کے نتیجے میں عام لوگ شہری پریشان رہتے ہیں اور شہر ایک کھندر کا منظر پیش کرتا ہے پشلے دنوں بارشیں ہوئیں اور ارب و روپے کا وہ کام جو میر صاحب بھی فرما رہے تھے اور صوبائی حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی وہ بارش میں بے گیا مجاویزہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلہ کی درخواست مسترد ابھی آئینی ترمیم مفروضی پر مبنی ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے کوئی قابل اتراز بات ہوئی تو وقت پر چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالتی ریمارکس سابق سیدر عارف علوی کا کلینک سیل کرنے کا کیس وکیل درخواست گزار کی کلینک فواری کھولنے کی استعداد موقف اختیار کیا مریضوں کا ریکارڈ بھی کلینک میں سیل ہے صوبائی حکومت کے وکیل کی جواب جمع کرانے کیلئے محلت کی استعداد سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت س بی سی اے کے وکیل سے 21 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا ساہی گیارہ کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا ڈاک ویپ پر فروغ کرنے کا کیس وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن نے جواب جمع نہ کرایا عدالت نے پندرہ روز میں متلکہ حکام سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ریڈ زون میں ہنگام آرائی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج انصداد دوشت گردی احتام قدل اور دیگر دفعات شامل سرکاری مدیت میں درد مقدمے میں سرسٹھ افراد نامزن پیپلز بارڈی کے 18 اکتوبر کے جلسے کی تیار یہاں آروج پر سانہے کارساز کی شہدہ کی یاد میں حیدر آباد میں جلسہ ہوگا بلاول بھٹو خیطاب کریں گے ترجمان سندھ حکومت سادیہ جاوید نے واسی کیا جلسے میں سندھر سے کافلے شریک ہوں گے مہنگائی کے سدائے عوام کے لیے بری خبر کمپنیوں نے تیل اور گھی کی تینٹیں بڑھا دی اے برینڈ کا کوکنگ آئل تیس روپے اضافے سے پانچ سو تیس روپے فی لیٹر ہو گیا بی برینڈ کو آئل پچاس روپے مہنگا ہو کر چار سو پچاس روپے لیٹر ہو گیا اے برینڈ کا گھی بیس روپے اور بی برینڈ کا سات روپے کلو مہنگا دکانداروں کا کہنا تھا کمپنیاں کم مال سپلائے کر رہی ہیں ایک سٹائل کا درامدی کیمیکل خطرناک اشیا کی فہریس میں شامل سینئیم نائب صدر ایف بی سی سی آئی ساکیف آیا سمگو کا اظہار تشویش کہا درامدی کیمیکل کے لیے لائسنس اور خصوصی سٹوریج کا بھی انتظام کرنا ہوگا کیمیکل کو خطرناک فہریس میں ڈالنے سے انڈورسٹی مشکل میں آ جائے گی انگم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری روز ٹیکس ناندہ ہندگان جرمانے سے بچنے کے لیے ٹیکس گوشوارے آج ہی جمع کراتے ایف بی آر نے خبر دار کر دیا لیاری چون میں پرابر جی ٹیکس وصولی کا آخاز مینسپل کمیشنر حماد انڈی خان کا تیرہ یوسی سے ٹیکس وصولی کے لیے تجبہ کار لوگ شامل کرنے کا اعلان کہا ٹیکس سروے کے لیے تین ماہ درکار ہوں گے کمرشل اور رہائشی یونٹ سے کانون کے مطابق پرابرڈی ٹیکس وصول کریں گے بجلی اور گیس کی عذیت ناک لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان بھاری برکم بلو نے بھی شہریوں کو چکرات گیا شہر میں دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی آج گھنٹے تک چلہے بھی تھنڈے سولچر بزار پراچا چوک شیر شاہ اور آزن بستی کے مکین خوار میمن گوٹھ اور انگی کو رنگی اور لانڈھی میں گیس لوڈ شیڈنگ کہ ایلیکٹرک کا کہیں بھی پیر ایلانیا لڈ شیڈنگ نہ کرنے گا دابا آرز کانسل میں مخلیف ممالکی ثقافتی رنگ وال کلچر فیسیول آبوتاب سجواری غیر ملکی پنکاروں کی جلوے انہرالک رات آٹھ بجے تھیٹر پیش کیا سائے کھا شہر کی سرکیٹ اوٹ پھور کا شکا جنیجو ٹاؤن کی سرک تباہی کی دہانے پر سڑک پر بڑے بڑے گھڑھے پڑھ کے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات شکایات کے امپار لکھاتی ہے صدیق میمن سپورٹس کمپلیکس میں پی ایس اے سو نیشنل سکول کیمز مقابل جاری انڈر نائٹین پوائز باسکٹ بال میں سیڈر کالج نے نیکسر کالج کو ہرا دیا کھلاڑی جیت پر خوش سیمی فائنل میں بھی اچھا کھیل پیش کرنا کے لیے پور امید اور وکیٹ کیپر بیٹس میں راشد لطیف نے چھپن بہارے دیکھ دی کریئر کا آخاز شہ اگرس انیس سو بانوے میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میٹسی کیا آخری ٹیسٹ تین ستمبر دوہ ساتین کو بنگلہ دیش کے خلاف کھلا سینتیس ٹیسٹ میٹسوں میں ایک ہزار تین سو اکیاسی رنس پنائے موسیقی